اس وقت کمر دلچار صاحب سابق سیکرنٹی الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں کمر دلچار صاحب کل ہلکہ بندیاں ختم کی گئیں بلکہ آج ہی آپ اس کو کہہ لیں چونکہ رات میں یہ فیصلہ ہوا کوئی ایک دو بجے کے قریب اس کے بعد اب سندھ جو الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے درست فیصلہ سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن کا دیکھا جی ہم تو کل سے بلکہ صبح سے لے کر ہم نے اپنی پیش گوئی کر دی تھی یہ الیکشن کمیشن پاکستان سندھ حکومت کے جو مطالبہ ہے اس کو مصطب کرے گا آئین کی آرٹیکل ایک سو چالی سے ایک اتا ہے اسی طرح سے الیکشن کمیشن پاکستان نے بار بار ان کی جو سدا کو منظور کر لیا تھا تین بار پہلے بھی منظوری کر دیا تھے اب تو سندھ ہائی کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن پاکستان کی ایک سپورٹ کیا ہے تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے سبائی حکومت الیکشن کمیشن پاکستان کو ڈیکٹیشن نہیں دے سکتی اس لحاظ سے ان کا یہ سبا کہنا ہے کہ ہم نے آپ کو الیکشن کمیشن پاکستان نے بہت درست فیصلہ کیا اس کو مصطب کر دیا اب یہ پدرہ جنرل کے تخابات ہونے ہیں باقی ٹھیک ہے کہ ہلکہ بدلیوں میں اگر گڑھ بڑھ ہے یا اس کے بارے میں ایم کیوم جو ہے اس سے نراض ہے یا ایم کیوم اس کے معاملات میں الیکشن کمیشن پاکستان کے محقف کو تعاید نہیں کر رہی تو اب آئیدہ ہائی کورٹ میں صرف سپرم کورٹ پاکستان میں بھی جا کے This half hourly clock is brought to you by Golden Pearl Healthy White Moisturizing Lotion انتخابات کو منظمی کرنا جو تھا وہ سبائی حکومت کی بدلیتی پر مبنی تھا اس بدلیتی کو الیکشن کمیشن پاکستان نے آج خارج کر دیا ختم کر دیا اب سبائی حکومت کے پاس ایک ہی چالہ رہ گیا ہے اور وہ جو ہوتا ہے کہ اگر وہ گورنر سندھ کے ذریعے آرڈرنس لے آتے ہیں اس آرڈرنس کے ذریعے ہلکہ بنگیوں کو وہ منصوب کر دیتے ہیں تو پھر وہ الیکشن کمیشن آئینی اور کانونی طور پر بے بس ہو جائے گا دیکھو آرڈرنس بعد میں تو سپروں کورٹ میں چیارج ہو جائے گا سنوہائی کورٹ میں بھی چیارج ہو جائے گا دیکھو پھر فادی ٹیم من پھر الیکشن نہیں ہو سکیں گے پدرہ جنوری کو دیکھو پھر آج فیصلہ جو کیا ہے وہ بہت دروس فیصلہ کیا ہے اور اس سے الیکشن کمیشن پاکستان کی ریٹ بھی برقرار ہو گئی اور جو عام تاثریہ تابع کی جارہا تھا کہ جب آپ اس کے اثرات آئندہ قومی تخابات بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی تمام اثرات جو ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے ختم کر دیئے اور اپنی ریٹ کو برقار رکھا ٹھیک ہے کمر صاحب یہ بتائے گا کہ آپ اگر پندرہ جنوری کوئی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں سپورٹ اس طرح سے نہیں ہوتی سندگ قومت کی یا اس طرح سے وہ آؤٹ بریک نہیں آتا تو کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ ہیں توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بیلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے